پیسفک اوشن ہماری سوچ سے بھی بڑا ہے چلی کے ساحلے سمندر پر پیسفک اوشن میں اگر ارتھ کے آرپار سراخ بھی کیا جائے تو تب بھی وہ سراخ ارتھ کی دوسری طرف پیسفک اوشن میں ہی نکلے گا دنیا میں ٹوٹل پارٹ اوشن پائے جاتے ہیں ان پارٹ اوشن میں سے سب سے بڑا پیسفک اوشن ہے اور یہ ٹوٹل 165 ملین سکیر کلومیٹر کے اوپر پھیلا ہوا ہے آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ ہماری دنیا کی ٹوٹل لینڈ یعنی ارتھ کا خوش حصہ 148 ملین سکیر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی چار اوشن کو ہٹا کر صرف اگر پیسفک اوشن کی بات کی جائے تو وہ اکیلا ہی ہماری دنیا کے تمام کنٹری سے بھی زیادہ بڑا ہے اس پورے اوشن میں صرف چند آئی لینڈ ہیں وہ بھی اتنے چھوٹے اس مندر میں ایک ڈاٹ کے برابر دکھتے ہیں اور یہ وہ آئی لینڈ ہیں جن پر آج تک کسی انسان نے قدم نہیں رکھا یعنی اگر کوئی انسان پیسفک اوشن میں گم ہو جائے تو اس کے زندہ رہنے کا چانس نہ ہونے کے برابر ہوگا لیکن اس ویڈیو میں ایک ایسے ریل انسان کے بارے میں بتائیں گے جو اپنی چھوٹی سی بوٹ پر پیسفک اوشن میں گم ہو گیا تھا اور وہ کوئی آٹھ یا دس دن کے لیے نہیں بلکہ پورے چار سو اٹھتیس دن تک اس شخص کا نام ہے جوز سیلویڈور الورنگا یہ شخص صرف ساتھ پور کی چھوٹی سی بوٹ پر پورے چار سو اٹھتیس دن سمندر میں رہا لیکن سوال یہ ہے کہ چودہ ماہینوں تک کتنے خوفناک سمندر میں یہ آخر زندہ کیسے رہا لیکن اس سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ یہ سمندر میں گیا کیوں تھا یہ بات ہے دو ہزار بارہ کی جب میکسیکو کے ایک چھوٹے سے گاؤں پوستہ ایزل میں جوز سیلویڈور نامی شخص رہتا تھا جو اس وقت چھتیس سال کا تھا وہ ایک ایکپرٹ مچھیرا تھا سترہ نومبر دو ہزار بارہ والے دن جوز اپنے ایک ساتھی کے ساتھ فیشنگ کے لیے اپنی ایک چھوٹی بوٹ پر روانہ ہوا ان کا پلان تھا کہ وہ سمندر میں تیس گھنٹے گزاریں گے اس بوٹ کا ایک انجن تھا اور بوٹ کے اندر ایک ریفریجریٹر تھا جس میں وہ مچھلیاں سپور کرتے تھے اپنے ساتھ صرف ایک دن کا کھانا اور پانی لے کر جانے والے جوز کو کیا معلوم تھا کہ اس کے اگلے چار سو اٹھتیس دن اس کی زندگی کے بد ترین دن ہونے والے ہیں وہ میکسیکو کے سائل سے ایک سو بیس کلومیٹر دور سمندر میں گئے اور اپنا جال سمندر میں بچھا دیا لیکن اسی وقت وہاں ایک خوفناک سمندری طوفان آ گیا اپنی جان بچانے کے لیے وہ مچھلی کے جال کو وہیں چھوڑ کر واپس سائل کی طرف مڑے پورے چھ گھنٹے تک بوٹ کو تیز رفتاری سے بھگاتے ہوئے صبح سات بجے وہ سائل سے صرف بیس کلومیٹر دور تھے کہ ان کی بوٹ ٹاب ہو گئی ان کے پاس چپو بھی نہیں تھے کہ وہ بوٹ کو چپو کی مدد سے چلا سکیں لیکن ان کے پاس ایک ریڈیو تھا جس سے انہوں نے بوٹ کی لوکیشن اپنے بوٹ کو بھیج دی اور ان کی مدد کا ویٹ کرنے لگے لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ہر مچھرے کا گنونہ خواب ہوتا ہے بوٹ کی مدد کا انتظار کرتے کرتے ان کے ریڈیو کی بیٹری بھی ختم ہو گئی جوز اور اس کا ساتھی ابھی اسی پریشانی میں تھے کہ اچانک سمندر کی تیز ہوا نے ان کی بوٹ کو واپس سمندر کی طرف دکیلنا شروع کر دیا اور وہ آہستہ آہستہ ساحل سمندر سے زیادہ دور ہوتے چلے گئے ان کے بوٹ نے ایک سچ ٹیم بنا کر انہیں پیسوک اوشن میں ڈونڈا لیکن وہ ان کو تلاش نہ کر سکے اگلے پانچ دن میں تیز ہواوں نے بوٹ کو سائد سمندر سے چار سو پچاس کلومیٹر دور دکیل دیا وہ سمندر کے ایسے حصے میں پہنچ چکے تھے جہاں پر ہر طرف سلک پانے ہی پانی نظر آ رہا تھا نہ ہی ان کے پاس کلیر گن تھی اور نہ ہی وہ آگ لگا کر دھوئے سے سگنل دے سکتے تھے جوز اور اس کے ساتھی کو یقین ہو گیا تھا کہ اب ان کے بچنے کا چاس ایک پرسنٹ سے بھی کم ہے ان کے پاس کھانے پینے کا سمان ختم ہو گیا تھا اس لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پرندوں کو پکڑنا شروع کر دیا جو ان کی بوٹ پر آ کر بیٹھتے تھے یا پھر بوٹ کے آس پاس موجود مچھلیوں کو پکڑ لیتے وہ ان پرندوں اور مچھلیوں کو کچھا چبا کر تھانے لگے سمندر کا کھارا پانی پینے سے موت واقع ہو سکتی ہے اس لیے انہوں نے بارش کے پانی کو ریفریجنیٹر اور پلاسٹک کی بوٹلز میں جمع کر لیا اور اسی پانی سے گزارا کرنے لگے لیکن جب کئی دن تک بارش نہ ہوتی تو پرندوں کو پکڑ کر ان کا خون پیتے تھے اب ان کو سمندر میں کئی مہینے گزر چکے تھے یہ دونوں جس مینٹل ٹرچر سے گزر رہے تھے وہ ایمیجن کرنا بھی ہمارے لئے مشکل ہے جوز کا ساتھی یہ ٹرچر بداشت نہ کر سکا اور چار مہینے سمندر میں گزارنے کے بعد اس نے سوسائیٹ کر لیا اب اس سمندر کے بیچ ایک چھوٹی سی بوٹ پر جوز بلکل اکیلا تھا اسی طرح دو مہینے اور سمندر میں گزر گئے اور سمندر میں چھ مہینے گزارنے کے بعد جوز کو ایک تارگو شپ نظر آیا شپ کو دیکھتے ہی جوز کے زندہ رہنے کی امید واپس جاگ اٹھی جوز نے ہر طرح سے شپ کو اشارے کیے اور کوشش کی کہ شپ پر موجود لوگ اس کو دیکھ لیں لیکن یہ چھوٹی سی بوٹ جو شپ سے بہت دور تھی ان کو نظر نہ آئی اور شپ وہاں سے گزر گیا جوز چھوٹی سی بوٹ کے اندر سمندر کے بیر اپنی موت کا انتظار کرنے لگا سمندر کی لہریں بوٹ کو جس طرف لے جاتی جوز اسی طرف چلا جاتا گیارہ مہینوں تک جوز اپنی چھوٹی سی بوٹ پر آٹھ آزار کلومیٹر ٹریول کر چکا تھا چودہ مہینوں کے بعد آخر وہ گڑی آگئی جب قسمت اس پر مہربان ہوئی تیس جنوری دوہزار چودہ کو جوز نے بوٹ کے آس پاس پانی میں ناریل تیارتے دیکھے جوز سمجھ گیا کہ کوئی آئی لینڈ قریب ہے جہاں لگے ناریل درختوں سے ٹوٹ کر پانی میں تیار رہے ہیں پھوڑی دیر بعد واقعی اس کو ایک آئی لینڈ نظر آنے لگا آئی لینڈ کو دیکھتے ہی اس نے پانی میں چھلانگ لگا دی اور سوین کرتا ہوا آئی لینڈ پر پہنچ گیا چودہ مہینوں کے بعد پہلی بار اس نے زمین پر قدم رکھا تھا جب وہ آئی لینڈ پر پہنچا تو اس کو ایک چھوٹا سا بیچ ہاؤس دکھائی دیا جس میں ایک آدمی موجود تھا یہ مارشل آئی لینڈ کا ایک ریموٹ آئی لینڈ تھا جس کو ایبون اٹال کہا جاتا ہے یہ آئی لینڈ جوز کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے گیارہ ہزار کلومیٹر دور ہے وہاں سے جوز کو واپس اس کے گھر بھی دیا گیا دھر پہنچتے ہی ایک اور مصیبت جوز کا انتظار کر رہی تھی جوز پر اس کے اپنے ساتھی کو مار کر کھا جانے کا الزام لگا دیا گیا وہی ساتھی جس نے جوز کے مطابق سوسائٹ کیا تھا جوز کی زندگی کی اس سٹوری سے آپ نے کیا سیکھا کمیٹس میں بتائیے امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو بھی ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ